اسلام علیکم کیا حال ہے میرے دوستو بھائیو عزیزو پیارے بھائیو کیسے ہو خیریت ہے گھومتی ہوئی چائے کے ساتھ منصف آوان ایڈوکیٹ کا لاہور سے گرم اور تھنڈا میٹھا سلام امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور مزے ماں ہوں گے اور آج ہم نے آپ سے گپ شپ لگائی ہے دین کو بھی کافی ویڈیو دکھائی ہیں آپ کو نیازی کے ظلم بھی دکھائے ہیں اور ہم نے آپ کو تھنڈی برفیں بھی دکھائی ہیں تو آج جو ہے نا یہ دس طریق ہے تو ویسے تو نیازی نے بڑے برے کام کیے ہیں ذرا یہ لائٹ والی ویڈیو ہے اس لیے ہم اس کو برا بھلا زیادہ نہیں کہتے لیکن آگے جا کے بتاتے ہیں تو سب سے پہلے تو آج یہ دیکھیں گھومتی چائے اور آج یہ ہم کس کس کے نام کر رہے ہیں ذرا یہ بھی آپ کو بتائیں گے یہ یہ گھومتی چائے واہ جی واہ کیا بات ہے آج ہے یہ ابھی اس کا آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ مٹھا کاٹے یا زیادہ ہے تو اس سے پہلے ہم جناب آج یہ چائے جو ہے نا تین ملکوں کے نام کریں گے تین ملکوں میں بسنے والے پاکستانیوں کے نام کریں گے تو سب سے پہلے تو میں جناب کروں گا دبائی سے ہمارے دوست ہیں حاجی محمد اسلم دبائی میں ال این میں رہتے ہیں ال این میں اور ویسے ان کا تعلق جو ہے وہ فیصلہ بات سے ہے اور حاجی محمد اسلم صاحب یہ آج کی گھومتی چاہے آپ کے نام اور دوسرے جناب ہمارے دوست ہیں بڑے پیارے دوست ہیں اور قانونی ٹی وی چینل کو بہت پسند کرتے ہیں اور وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قانونی ٹی وی چینل ان کا ہی چینل ہے تو ان کا نام ہے شہزاد مہر صاحب تو شہزاد مہر صاحب کا اصل تعلق ہے وزیر آباد سے جہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں اور آج وہ کہہ رہے تھے کہ کاش میں ووٹ ڈال سکتا باہر بیٹھے ہوئے یہاں اور میں جناب مسلم ریگ نون کو ووٹ ڈالتا یہ انہوں نے کہا ہے وزیر آباد کے ہیں جی تو ان کو ان کا شہر کا جو نام ہے نا اگر غلط بولوں تو مجھے معاف کر دینا پلما ماریوکا یہ میڈرٹ کے پاس ہے اور یہ سپین میں ہے سپین میں ٹھیک ہے یہ دوسری چاہے جی آپ کے نام اور تیسری جناب آج ایک اور ہمارے جو اجمل چودری صاحب ہے دوست ہے اجمل صاحب جو سکارٹ لینڈ میڈرٹ میں ہیں جن کی اس سے پہلے آپ نے برف والی ویڈیو بھی دیکھیں تو ان کے چونکہ برف پاڑ رہی ہے تو ان کے نام یہ چاہے کرنا بہت ضروری ہے اجمل صاحب یہ آج کی گھمتی چاہے تیسرا آپ کے نام ہے تو یہ اس طرح یوکے دبائی اور سپین سے گھومتی ہوئی یہ چاہے آئی ہے جی اب آپ کے ساتھ دیکھیں کہاں کہاں سے گھومی ہے یہ یہ ہونت اسی دسو کے مٹھا کاٹتے یا زیادہ ہے میں اب اس کو پی کے ذرا ٹیسٹ بھی بتاتا ہوں کمال کی ہے کمال کی ہے یار میں نے خود بنائی ہے میں نے خود بنائی ہے کمال کی ہے تو امید ہے آپ دو سارے خوش ہوں گے اس وقت تھوڑی سی خوشی کر لیتے ہیں آپ دیکھیں نا سارا دن آج ہم کیا دیکھتے رہے ہیں یقین کرو یہ ٹینشن دور کرنے والی بات ہے میں نے آپ کے سامنے ایک بچے کی ویڈیو کا ذکر کیا مجھے بڑے دوستوں نے فون کیا اور نے کہا جی واقعی جس انداز سے آپ نے کیا ہمیں بھی رونے والی قفیت ہو گئی تھی کہ بچے اب اس مدینہ کی ریاست میں بچوں کے لیے کھلونوں کے پیسے بھی نہیں ہیں افسوس کی بات ہے نا نیازی تینو اللہ ہی پوچھے گا انشاءاللہ تعالی جس طرح آج نیازی نے ٹیچروں پہ ظلم کی ہے نا آج میرا دل کر رہا ہے کہ نیازی صاحب کے لیے بددعائیں دوں دوں گا نہیں میں لیکن ویسے میرا دل کر رہا ہے کہ جس طرح آج انہوں نے ٹیچروں کو پھینٹی لگائی ہے جیسے انڈیا پاکستان کی جانگنا ہو رہی ہو اس طرح بادل وہاں برسے آ رہے تھے سارے اور شیخ رشید کہہ رہا تھا جی یہ انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے ٹیچروں نے جبکہ ٹیچروں کے جو صدر تھے اس نے کہا جی کہ سب سب کی ادھرہ یہ شیخ رشید کے یہ انشاءاللہ ان کے آگے یہ چیزیں آئیں گی آئیں گی انشاءاللہ نیازی صاحب تیرے لیے بددعا تو نہیں کہہ سکتے لیکن میں سب کے لیے یہ کہوں گا کہ یہ دعا ضرور کریں بددعا نہیں دعا کریں کہ اللہ تعالی جلد نیازی سے جان چھڑائے آمین کہو زور سے لکھو بھی سہی اور کہو بھی سہی کہ اللہ تعالی اس نیازی سے جلد ہمارا پیچھا چھڑائے اس نے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے ساری ویڈیو خود تسلیم کر رہے دوہزار اٹھارہ میں کہ جناب یہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا اور یہ وہ اور اس کو ابھی تک کل تک وزیر رکھا ہوا تھا اس نے وزیر ایک قانون پھر کہتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے اور جیو والا نے ویڈیو چلا دی انہوں نے کہا جی آپ نے خود کہا ہے کہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے اب بتاؤ تو آگے سے کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہے تو بہرحال دیکھیں اب کیا بنتا ہے مولانا فضل رمان صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے اچھا عمران خان دیکھیں یہ ویڈیو ان کے ایم پی اے بکے ہیں پانچ پانچ کروڑ روپے ان کے ویڈیو ان کے ایم پی اے نے لیا ہے پھر امران خان نے ان سے پارٹی فنڈ کے نام سے وہ پیسے واپس بھی لے لی ہیں ٹھیک ہے سارے ایم پی اے یہی کہہ رہے ہیں یہ مان ہی نہیں رہا اور پھر کہہ رہا ہے کہ دیکھو جی یہ کتنے برے لوگ ہیں تو مولانا فضل رمان نے کہا کہ جو آہ تیرے اپنی گندی ویڈیو ہے اس ویڈیو کی کالک تم دوسرے کے موہ پہ کیوں ملتے ہو اپنے موہ پہ ملو اپنے موہ پہ ملو یہ انہوں نے کہا ہے آج بہرحال شرم کی بات ہے جو آج اس نے ٹیچروں کے ساتھ رکھی ہے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دینے والا امران خان نواز شریف کو گالیاں دینے والا انسان اور پاکستان کے شہر بند کرنے والا انسان بجلی کے بل جلانے والا انسان اور چین کا دورہ روکنے والا انسان وہ جناب آج ہمارے اوپر حکمران ہے اللہ تعالی جلدی انشاءاللہ اس سے ہمیں نجات دلائے گا آمین دوبارہ کہو اسی گھومتی ہوئی چائے کے ذریعے انشاءاللہ جائے گا نیازی یہ چائے اس کو گھما کے رکھ دے گی بہت برا کیا آج جتنا جتنے مضمت کی جائے کام ہے ساتھ جتنی مضمت کی جائے کام ہے پوری دنیا میں کیا میسج کیا ہے لوگ تو اتنا اساتھا کو کبھی کتنا ظلم کبھی ہوئے ایسے کبھی ایسے ہوئے تو یہاں کا موسم جی کافی بدل گیا ہے اور یہ فیشن کے طور پہ میں نے کی ہوئی ہے لیکن یہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے جیکٹ کی تو اس جیکٹ سے چھٹکارہ مل جائے گا اور گرمیوں کا موسم آگیا ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ پورے یورپ میں لندن میں اور امریکہ میں سردی کی شدید لہر آئی ہوئی ہے ایک تازہ لہر آتی ہے نا تازہ لہر وہ آئی ہوئی ہے تو صبح انشاءاللہ جمعہ رات ہے کل آپ کو اچھی اچھی کوئی ویڈیو بنائیں گے اور ابھی مریم نواز کا یہ بیان چال رہا ہے ان کے بیان چال رہا ہے اس کے اوپر کہ امران خان اتنا ظلم کرو جتنا تم سیہ سکو یہ وہ چل رہا ہے یہ پہلی حکومت ہے جس نے چار گناہ مہنگائی کار کی ہے اور تنخواہیں ایک روپیہ نہیں بڑھائی پینشن نہیں بڑھائی ریٹیر ملازمین کا بلکہ یہ بل لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پینشن سرے سے ختم کر دی جائے اور آج پھر بجلی مہنگی آج پھر بجلی مہنگی کر دی انہوں نے پتہ ہے آپ کو یہ سر اس کی کوشش ہے کہ سارے مر جائیں سنجیاں ہو جان گلیاں تیوچ مرزا یار پھرے کلہ نال ظلفی بخاری ہوئے تی نال جناب مراد سعید ہوئے ایک پاسے مراد سعید ہوئے ایک پاسے ظلفی بخاری ہوئے تی عمران خان درمیانے جائیں پھر رہا ہوئے قویت ہے میری حکومت ہے بھئی یہ حالات کر دیں کر دی ہیں اس نے ٹھیک ہے سار انشاءال اگلی ویڈیو میں آپ سے ملکات ہوتی ہے تب تک کے لیے دعا کریں کہ نیازی سے جلدی چھٹکارہ ملے تب تک کے لیے دعا کریں